موسیقی درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت جس ٹوپک پر ہم کلام کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکت ہے ہم نے شروع پرگرام میں ارز کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تصور قائم کرنا منع ہے اس لئے کہ وہ تصور میں نہیں آسکتا اس طرح کہ اس کی کوئی شکل صورت کا تصور کر لیا جائے اس لئے کہ وہ شکل صورت سے پاک و صاف ہے اور اس کی وجہ ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی شکل و صورت بیان فرمائی ہے نہ اس کی مثل کوئی کائنات میں شئے ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم اس کی حیات کا اندازہ کر لیں لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ حیات شکل صورت سے پاک و صاف ہے وہ کیسا ہے ہم اس کی حقیقت اور معیت کو نہیں جانتے ہیں حقیقتا نہ ہم اس کو کوئی تصور پر قائم کر سکتے ہیں ہاں ایک مسلمان کو بس یہ عقیدہ رکھنا ہے اگر کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس وقت کائنات میں موجود ہے پوری کائنات کو ملحظہ فرما رہا ہے پوری کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے اور وہ جس بھی چیز میں چاہے جیسا چاہے تغیر و تبدل پیدا کر سکتا ہے تبدیلی کر سکتا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے بس یہ اس کی ذات کا تصور ہے باقی پھر اس کی مزید صفات ہیں جس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے دوسرا جو ہم نے ان دروس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق دروس میں جن پہلوں پہ کلام کیا ان میں سے پہلا یہ کہ اللہ کی ذات کا تصور تو قائم نہیں ہو سکتا لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود کا یقین حاصل کرنا یہ سب سے اولین ضرورت ہے اس کے لئے بعض آیات ایسی اللہ نے بیان فرمائی جن پہ غور و تفکر کرنے کے بعد ہم بالکل دلیل کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً ایک ذات اس کائنات میں موجود ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے تو نہ صرف ان آیات پر غور و تفکر کی برکت سے اللہ کے وجود کا یقین حاصل ہوگا بلکہ اس بات کا بھی یقین حاصل ہوگا کہ وہ ہمہ وقت اس کائنات کے نظام کے جانے متوجہ ہو کے اسے کنٹرول فرما رہا ہے اور تیسرا ہم نے جو ایک بات بیان کرنے کی کوشش کی ایک سوچ میں فکر میں کیفیت میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی وہ یہ ہے کہ ہم صرف نمازوں کی طرف روزوں کی طرف زکاة کی طرف حج کی طرف قربانیوں کی طرف ہی متوجہ نہ رہیں بلکہ ایک اور عبادت کا پہلو بھی ہے جو قرآن میں ہی بیان کیا گیا ہے اور وہ ہے کائنات میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ان پر غورت تفکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل پر غورت تفکر کرنا اور اس سے اللہ تعالیٰ کی مزید عظمت اپنے دل میں پیدا کرنا اس کی قدرت کا مزید یقین پیدا کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اس یقین کی برکت یہ ہوگی کہ انسان شکوہ شکایت سے محفوظ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے پر فخر کرے گا اسی طرح گناہوں سے محفوظ ہوگا کہ جتنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین ہوتا ہے ان نشانیوں پر غورت تفکر کرنے کے بعد اتنا ہی انسان گناہوں سے بچتا ہے کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل ہوتا ہے تو پھر وہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور ان کائنات میں موجود دلائل پر غورت تفکر اسے اللہ سے اتنا قریب کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہم وقت دیکھنے کا اتنا کامل یقین اس کو حاصل ہو جاتا ہے کہ پھر اس سے گناہ بہت مشکل ہے کہ ہوں ہاں اگر شیطان ہی بہت زیادہ غالب آجائے نفس بہت زیادہ غالب ہوتے ایک الگ بات ہے کہ وہ بے حیائی کی حد تک پہنچ جائے وہ الگ مسئلہ ہے ورنہ ذرا سا بھی اگر اس کے دل میں خوف ہے تو اللہ تعالیٰ کی دیکھنے کا مزید یقین اس کے ساتھ مل کر اس خوف میں اتنا اضافہ کر دیتا ہے کہ پھر خلوت میں بھی اس سے گناہ نہیں ہو سکتے ہیں اور یہ دعوت فکر دعوت غور و تفکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی بلکہ کفار نے ان پر غور نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مضمت بیان فرمائی جیسے کہ آگے میں آیات ارز کروں گا تو جب اللہ تعالیٰ ایک غیر مسلم کے ان کائنات میں موجود دلائل پر غور و تفکر نہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت و خدرت کا یقین حاصل نہ کرنے پر مضمت فرما رہا ہے تو ایک مسلمان تو بدرجہ اولا عطاب کا شکار ہونا چاہیے کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہے گھر بیٹھے ہمیں اسلام مل گیا ہم مسلمان بن گئے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ یقین کہ جو ان آیات سے حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت میں وہ اضافہ جو ان آیات میں موجود حکم پر عمل پیرا ہونے کی برکت سے ہو سکتی ہے اس کو ہم خود اپنے ذاتی کوشش سے کتنا حاصل کر رہے ہیں اس پر غور و تفکر کرنے کے ضرورت ہے تو ہم نے جو آیات سورہ یونس کی آیت نمبر پانچ اور چھے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یقیناً تفکر کے دعوت دی ہے چھٹی آیت میں یہ تھا کہ بے شک رات اور دن کے اختلاف میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین و آسمان میں پیدا کیا ہے تقوی اور پرہزگاری رکھنے والی قوم کے لیے ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں اس کا مطلب ہے ان نشانیوں کو دیکھنا ان پر غور تفکر کرنا یہ صاحب تقویٰ لوگوں کا کام ہے لہٰذا صوفی صاحب جیسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں اور یہ کوئی خقارت سے عرض نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں یہی بتانا چاہاں میں یہ مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بعض اوقات لوگوں کو اپنے قریب کر کے یعنی دیندار قسم کا طبقہ لوگوں کو قریب کر کے صرف نماز روزہ حج زکاة تک محدود کر دیتا ہے اور ان آیات پر عمل کی سعادت سے بعض اوقات پوری زندگی محروم رکھتے ہیں پوری زندگی محروم رکھتے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم نماز روزہ حج زکاة کے مقابلے میں کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اور عظمت کا یقین حاصل کر سکتے ہیں اور وہ ہے کائنات میں موجود چیزوں پر غور تفکر کی دعوت ہونا یہ چاہیے پیر صاحب ہوں کوئی عالم صاحب ہوں مفتی ہوں رہنما ہوں جہاں دیگر بہت سارے امور پر توجہ کرتے ہیں وہیں پر ایک وقت مخصوص ہونا چاہیے تفکر کے لئے غور کے لئے اپنے مردین کو اگر شیخ ہیں تو اپنے مردین کو تلقین کریں اگر استاد ہیں اپنے سیڈنٹس کو کہیں آپ ٹیچر ہیں تو اپنے سیڈنٹس کو یہ ذہن دیں کہ آپ کبز کم دن میں پانچ منٹ دس منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل پر غور و تفکر کی عبادت بھی کریں گے وہ جیسے میں نے آپ کو پچھلے پرگرام میں ارس کیا تفکر کی مختلف طریقے ہو سکتے ہیں اگر آپ کو ویسی بہت زیادہ علم نہیں بھی ہے تب بھی آپ ظاہری چیزیں دیکھ کر بھی بہت آسانی سے آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین حاصل کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے آپ اسی پر غور کر لیں کہ جب ہم غزہ پیٹ میں ڈال لیتے ہیں تو وہ غزہ کیسے پستی ہے کیسے مختلف اشیاء میں بدل جاتی ہے کون اندر بدل رہا ہے کیسا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آٹومیٹک نظام کہ اسی ایک ہی غزہ سے مختلف آئٹم تیار ہو رہے ہیں گوشت بھی ہے کھال بھی ہے ناخن بھی ہیں بال بھی ہیں دات بھی ہیں آنکھیں یہ بھی بن رہی ہیں اور پھر کس طرح جسم کی بناوٹ پر آپ غور تفکر کریں ہاتھ کیسا فٹ ہے بازو کیسے کوہنیوں کے ساتھ کوہنیاں یہاں گردن کیسے ہے کان ناک آنک زبان دانتوں کا نظام سانس کے آنا جانا حیرت انگیز چیزیں حیرت انگیز اور اگر یہ کہا جائے اور یہ تو خیر انسان بہت بڑی چیز ہے صحیح بات یہ ہے ایک آپ مچھر کو شہید کریں اسے ماریں اور مارنے کے بعد مایکروسکوپ میں دیکھ لیں یا کوئی آدھشی شیشہ اس کو کہتے ہیں اس سے بڑا نظر آتا ہے اس کے اندر رکھ کر دیکھیں اتنے سے مچھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صناعت کی عظیم کاری گری اگر آپ کو دیکھنی ہے تو آپ دیکھیں اور اشش کر اٹھئے اتنا سا مچھر ہے اس میں پورا نظام حضم ہے ٹانگیں ہیں پر ہیں اس کی آنکھیں ہیں ناک ہیں خون سک کرنے کی سونڈ بھی اس کو دی گئے ایک آلہ دیا انجیکٹ کرتا ہے وہ خون کو اور اتنا ہلکا کہ ہوا اڑا کے لے جائے پھوک مارے تو وہ اڑ کے چلا جائے لیکن پکڑ کے کتنی بھی پھوکیں ماریں زور سے اتنا نازو کے یوں کھینچیں گے ٹوڑی آئے گا لیکن پھوک جتنی مرضی ماریں ایسا نہیں کہ کیوں کریں گے تو پر اڑ کے چلا گیا اس کا سر دھڑ سے جدہ ہو گیا نہیں ہوا کا پریشر برداشت کر رہا ہے طاقت بالکل برداشت کر سکتا اور اگر یہ کہا جائے کہ پوری دنیا کے لوگ مل کر جس میٹریل کا جس چیز کا اللہ نے مچھر کو بنایا ہے اس چیز سے ایک مچھر بنا کر دکھا دیں تو میرے خیال میں کوئی نہیں بنا سکتا ہم پلاسٹک کا تیار کر کے رکھ دیں گے لوہے کا تیار کر سکتے ہیں مٹی کا مچھر بنا لیں گے پلاسٹک آف پیریس کا شاید مچھر بنا کر رکھ دیں گے اسی کے حیات کا لیکن اسی لئے میں نے لفظ استعمال کی جن چیزوں سے اللہ نے مچھر کو بنایا ہے سائنس دان یہ تو مطلب تشخیص کر سکتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ملی ہوئی ہیں انسان کی کھال کس سے بن رہی ہے یعنی اس میں کتنا چونہ ہے کتنا کیلشیم ہے کتنے مطلب اور دیگر آئرن وغیرہ ہے یہ سب حساب کتاب تو بنا لیتے ہیں اب اس سے ذرا بنا کر بتائیں ایک انسان بنا کر بتالیں اسی طریقے سے ایک مچھر بنا کر دکھا دیں ایک مکھی بنا کر دکھا دیں نہیں بنا سکتے ہار جائیں گے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے کہ جب اس کے پیدا کردہ ایک مچھر کے مقابلے میں مچھر اسی میٹریل سے بنانے سے ہم عاجز ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیا مقابلہ کریں گے اب ان بے وقوفوں کی جررت دیکھی ہے کہ جو ارے جی دیکھی جائے گی آخرت کا عذاب ہم نے پڑھتے نماز وغیرہ ہم نے رکھتے روزہ دیکھا جائے گا آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا جررت بندی سے بولتے ہیں انہیں ابھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا یقین ہی حاصل نہیں ہوا اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اس کے عذابات کا یقین حاصل ہوتا تو بھیگی بلی کی طرح بنے رہتے کبھی یہ جررت نہ کر سکتے کہ اپنے رب کے احکام کے مقابلے میں اتنی سینہ چوڑا کر کے جررت مندی کے ساتھ بات کرتے کبھی بھی نہ ہوتا تو یہ تفکر کی دعوت جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے یہ ہمارے اندر اللہ کے مقابلے میں آجزی پیدا کرتی ہے انکساری پیدا کرتی ہے یہ غورت تفکر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے اس کے ہمہ وقت دیکھنے کا یقین فرام کرتا ہے اور شکوہ شکایت سے محفوظ ہو جاتے ہیں جس طرح اللہ نے ہمیں رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا ذہن بن جاتا ہے اس تفکر کے عادت ڈال کر دیکھئے پھر اس کی برکت دیکھیں تو ہمارے مطلب مشایخ حضرات کو بھی چاہیے اسادزہ کو چاہیے ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ بچوں کا اس طرح ذہن بنائیں اسٹوڈنٹس کا ذہن بنائیں ہمارے جو آئیمہ حضرات مساجد میں خطاب کرتے ہیں بیان کرتے ہیں جو مبلغین تبلیغ فرماتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اس بھی چیز کے اوپر لوگوں کو مشتمع کریں ان کو اس طرح بھی لے کر آئیں ہماری بہنیں جو ہمیں ملاحظہ فرما رہی ہیں ہمارا بیان سن رہی ہیں آپ اپنی آلو میتھی پیاز سے اپنے ذہن ہٹا کر چلے آپ آلو میتھی پیاز ہی کاٹ رہی ہیں پیاز کاٹتے ہوئی دیکھ لیا کریں کیسے اللہ تبارک و تعالی نے اس پیاز کے اندر توانائی رکھی ہے ذائقہ رکھا ہے اس کی پرتیں ہٹا کر جب آپ دیکھتی ہیں کس ذات نے اتنے خوبصورت انداز سے پیاز کی پرتیں بنائی ہیں کتنے پیارے انداز سے ٹیمارٹر کو لے کر دیکھیں کاٹ کر دیکھیں کیسا خوبصورت اللہ نے اندر سے بنایا ہے بیج کیسے ہیں اس کے رگیں دیکھئے اس کی اوپر سے لالی دیکھیں اوپر سے چھلکہ ہٹا کر دیکھیں کیا اللہ تعالی نے اس میں ذائقہ رکھا ہے توانائی رکھی ہے اسی طرح ہر سبزی پہ آپ غور و تفکر کر لیں تو ہماری بہنیں بس وہ کارتے کارتے غیبت چغلیوں کے اندر لگی ہوتی ہیں پڑوسن ایسی ہے فلانکی شادی ہوئی ہے دولہ نے ایسی تھی دولہ ایسا تھا یہ غور و تفکر نہیں کرتی ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالی کی قدرت اور اس کے عظمت پر عظیم دلیل ان کے ہاتھ میں موجود ہوتی ہے لیکن تفکر کے سعادت حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اس کے باوجود بالکل اللہ تعالی کی ذات سے غافل ہو کر غیبت اور چغلیوں کے اندر مصروف ہوتی ہیں یہ غلط طریقہ ہے بہنوں کو بھی چاہیئے غور و تفکر کریں میرا رہان و ماں کوئی کوئی اور ہے اسی لئے میں نے ارس کیا کہ آپ پانچ منٹ سات منٹ ایک وقت تفکر تیہ کر لیں کہ ہم نے اس میں تفکر کرنا ہے کسی ایک چیز پر مچھر پہ کر لیں مکھی پہ کر لیں مچھلی پہ کر لیں اپنے ہاتھ پیر پہ کر لیں نظام حضم پہ کر لیں اللہ تعالی کی نظام تقسیم رزق کے اوپر غور و تفکر کر لیں بہت کچھ سمجھنے کو بلے گا جس طرح اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک رات اور دن کے اختلاف میں نشانیاں ہیں اسی پہ غور کر لیں رات آتی ہے دیکھیں ایک دم سکون سا آجاتا ہے رفتیز روشنی ختم ہو جاتی ہے اندیرہ چھا جاتا ہے قریب کی چیز نظر نہیں آتی ہے اور خود بخود ایک دم حواس نیند کی طرف آدمی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے پھر سوتا ہے بستر پہ لیٹنے کو دل چاہتا ہے سو جاتا ہے پوری رات سوتے گزرتی ہے پھر اس کے بعد دن نکل آتا ہے اجھالا روزانہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کون یہ رات کو لارہا ہے کون دن کو لارہا ہے دن کے اندر الگ کیفیات رات میں الگ کیفیات دن میں الگ جذبات رات میں الگ جذبات یہ اس تمام چیزیں ہمیں تفکر کی دعوت دے رہی ہیں اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ رات اور دن کے اختلاف میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لئے جو متقی پرزگار ہے کبھی ایسا ہوا کہ پوری زندگی جو آپ کی سابقہ گزر گئی تیس سال چالیس سال پچاس سال بیس سال پندرہ سال آپ نے ایک وقت بھی بیٹھ کر رات کے آنے پر اور دن کے جانے پر دن کے آنے پر اور اس کے بعد رات کے رخصت ہونے پر غور تفکر اس وجہ سے کیا ہو کہ ہم اللہ تعالی کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کریں گے اس کی قدرت پر ایک دلیل قائم کریں گے یا ہم قرآن کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے غور تفکر کر رہے ہیں شاید نہیں یہ ہماری میجر مسٹیک ہے کہ ہم نے اتنی عظیم عبادت کو چھوڑا ہوا تھا یاد رکھیں تفکر بہت بڑی عبادت ہے ان چیزوں پر تفکر اللہ کے حکم کی تعمیل ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں جب کوئی انسان عمل اختیار کرتا ہے چاہے اس کا تعلق ذہنی عمل سے ہو چاہے جسمانی عمل سے ہو آزائے جوارح کے ساتھ ہو یا باطنی آزائے کے ساتھ ہو اسے عبادت میں شمار کیا جاتا ہے اور جب انسان عبادت کرتا ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے وہ اسے آخرت کے اور دنیا کے بہت سارے وبال اور مصیبتیں دور کر دیتی ہے آپ کو اس تفکر کے نتیجے میں بھی یہ سب چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں اگلی آیت کی طرف آتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب اور غریب دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ سورہ نحل کی آیت نمبر اٹالیس ہے ہم نے تو شاید اس پہلوں سے کبھی غور نہیں کیا ہوگا لیکن قرآن پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیعت کیا ہے وہ اپنے بندوں سے کس کس چیز پر غور و تفکر چاہتا ہے جس کو آج تک ہم نے بساوقات معمولی سمجھ کے چھوڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں اس چیز کی طرف جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کسی شے کو اللہ نے پیدا فرمایا کہ اس کا سایہ جھکتا ہے مائل ہوتا ہے کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب مسئلہ سے روشنی ادھر سے آتی ہے تو اس طرف سایہ بن جاتا ہے ادھر سے آتی ہے تو ادھر بن جاتا ہے مائل ہوتا 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 ہے موسیقا موسیقا موسیقا